بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو اپنا ہی دوست عبد الرحیم آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل عبد الرحیم ٹریکٹرز میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرے سب بھئی اللہ کے کرم اور فضل سے خیر خرید سے ہوں گے اور بلکل ہی تندرستوں کے جی دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک فیرڈ چار سو اسی ٹریکٹر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو اس ٹریکٹر کی مکمل انفارمیشن سٹیپ بے سٹیپ اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے سیڈیو کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو میری بات اچھی طرح سے سمجھا سکے اور آپ بھائیوں کو ایک بات بتانا بتا چلوں یہ بلکل ہی ساسا ٹریکٹر ہے اس کی جو پریز رکھی ہے بلکل ہی گم پریز رکھی گیا آپ آسانی سے یہ ٹریکٹر ہے پرچیز کر سکتے ہیں اب میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکریب کر کے ساتھ لگے بیل کمٹن کو آل پر دبا دیں تاکہ میرے ہر نئی فارسل والی ویڈیو بر وقت اب بھائیوں تک پہنچت کی رہے بیننٹ ایم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں انفارمیشن کی طرف آپ دوستوں کو اس ٹریکٹر کے بیک ڈیار دکھاتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ڈیار آپ کے سامنے ہیں رہی بات تو فرنٹ والڈیاروں کی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ والڈیار بھی آپ کے سامنے آپ اچھی طرح سے ان کا ریو کر سکتے ہیں آپ بھائیوں کو ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی گاڑی چاہیے ہوتی ہو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں تاکہ میں آپ بھائیوں کے لیے وہ گاڑی جلدو جلد لے کر حاضر ہو سکوں آپ دوستوں کو اس ٹریکٹر کے بیک ڈیار دکھاتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کی صاحب کے سامنے ہے ساسترہ بھائی کی صاحب سے آئے آپ بھائیوں کو اس ٹریکٹر کی کنڈیشن کے لیو کراتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن آپ کے سامنے ہے آپ کنڈیشن کا بھی اچھی طرح سے ریو کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں اگر آپ کو ٹریکٹر یا کار، تھریشر، ٹرالی کوئی بھی قسم کی گاڑی سیل کرنی ہوتی ہو اس کی دوستے اڈیمنٹ کی ویڈیو بنا کر یا اس کی پکجریں بنا کر مجھے میرے وارسپ نمبر پر سینڈ کر دیں میں وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آب یہ گاڑی جلدو جلد سیل ہو جائے گی یہ جو سکرین پر نمبر شہ رہا ہے یہ میرا وارسپ نمبر ہے اب بھی اٹھنا اور ویڈیو سینڈ کریں آب دوستوں کو اس ٹریکٹر کے انجن کا رکھ رہا تھا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں انجن آپ کے سامنے ہے رہی بات تو گیر بکسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں گیر بکس آپ کے سامنے ہے اس ٹریکٹر کا مادل ہے انیس سو چھانسی رہ بات تو لوکیشن کی اس ٹریکٹر کی لوکیشن ہے بہاول پور یہ ٹریکٹر بہاول پور میں موجود ہے اب وہیں سے بہ آسانی پرچیز کر سکتے ہیں میری یہی کوششی ہو دیکھتے ہیں اب بھائیوں کے لئے جو بھی گاڑی لے کر رہا ہوں اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گیا ملکلی مناسب ڈیمانڈ رکھی گیا مادل اور کنڈیشن کے حساب سے اس ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ کی ہے بلکل ہی کم اور مناسب ڈیمانڈ رکھی گیا اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے 7 لاکھ اور موقع پر کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے میرے پاس جو انفارمیشن تھی یہ اب بھائی تک پہنچا دی آگے کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے اس ٹریکٹر کے مالک صرف تک کریں یہ جو سکرین پر نمبر شو رہا ہے یہ اس ٹریکٹر کے مالک کا نمبر اب بھی اٹھا آگے کی انفارمیشن حاصل کریں میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ابھی تک چینل کو سبکرائب چینل کو سبکرائب کر دیں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست عبدالعہم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ